رمضان 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 والصلاة والسلام علیك یا نبی اللہ وعلا آلک وعصحابک یا نور اللہ حضرت سیدنو آنس مالک رضی اللہ تعالیٰ نو سے روایت ہے مدینہ کے سلطان رحمت العالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان جس نے یہ درود شریف پڑا اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلا آلیہ وسلم اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کی مغفرت کر دی جائے گی سبحان اللہ لمحہ بھر میں مغفرت کا سامان مرحبا میں پڑھا تو آپ پڑھ لیجئے اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلا آلیہ وسلم یہ درود پاک دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں پڑھایا جاتا ہے اس کے علاوہ بھی پڑھایا جاتے ہیں ماہ رمضان مبارک اپنی برکتیں وکھر رہا ہے سبحان اللہ ماہ رمضان آتا ہے تو بس بہار آ جاتے ہیں بچہ بڑا جوان مرد عورت خوشی سے سرشار ہوتے ہیں جھوم جاتے ہیں سبحان اللہ سحری کرنا سنت ہے کچھ اس عنوان سے کچھ مدنی پھول پیش کروں گا بعض لو ساری موٹس نہیں پاتے تو فخریہ کہتے ہیں کہ ہم نے بغیر سحری کا روزہ رکھا یہ فخر کی بات نہیں ہے بلکہ ندامت ہونی چاہیے شرمندگی ہونی چاہیے کہ مجھ سے سحری کی عظیم سنت چھوٹ گئی جہاں اب سحری کر کے ہم وہ روزے پر قوت بھی حاصل کرتے ہیں ساتھ میں ثواب بھی ملتا ہے کیونکہ نبی کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح محتاج نہیں ہے ہم غلاموں کی خاطر آپ سحری فرمایا کرتے تھے تاکہ محبت والے غلام اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر سحری کیا کریں ایک بزرگ گزرے ہیں ان کا نام ہے حضرت سیدنا شیخ شرف الدین المعروف بابا بلبل شاہ رحمت اللہ علیہ ان کا فرمان سنیں اور سنت کی اہمیت اور سحری کی اہمیت کو سمجھیں فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنی رحمت سے اتنی طاقت بکشیے کہ میں بغیر کھائے پیئے بغیر ساز و سامان کے اپنی زندگی گزار سکتا ہوں مگر یہ کام رحمتِ عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے اس لئے میں ان سے بچتا ہوں میرے نزدیک سنت کی پیروی ہزار سال کی عبادت سے بہتر ہے تو سحری کرنی چاہیے چاہے مختصر کر لیں اور ویسے واقعی سہری یہاں تک گلے تل ڈھٹ کر نہیں کرنی چاہیے اب گھٹھی ڈھکاریں آ رہی ہیں اثر کا وقت ہو گئے ابھی تک ڈھکاریں چل رہی ہیں یہ کیسا روزہ ہے تو اگر ایک گھنٹ پانی بھی پی لیا سہری تو ہو گئی چند خجوریں کھا لیں سہری ہو گئی تو برحال سہری کرنا سنت ہے اچھا اولاں کیا تھا رات کو اٹھ کر سہری کرنی کی اجازت نہیں تھی روزہ رکھنے والا جو ہے سورج غروب ہونے کے بعد اس کو کھانے کی اجازت تھی کب تک جب تک وہ سو نہ جائے اب سو کر اٹھا تو کھانا پینا منہ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں پر احسان فرمایا اور سہری کی اجازت دی تفصیر خضائن العرفان بہت پیاری تفصیر ہے ہمیں پڑھنی چاہیے کنزل ایمان آل حضرت کا ترجمہ ہے اس پر تفصیر صدر الافاظل حضرت علامہ مولانا سید حکیم محمد عمد مراد آبادی نے لکھی ہے اس میں آپ لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا سرما بن قیس رضی اللہ تعالی عنہما محنتی شخص تھے ایک دن روزے کی حالت میں اپنی زمین پر دن بھر کام کرتے رہے شام گھر پہنچے زوجہ محترمہ سے کھانا مانگا وہ کھانا پکانے میں مصروف ہو گئیں یہ تھکے ہوئے تھے آنکھ لگ گئیں جب کھانا تیار کر کے آپ کو جگایا گیا تو آپ نے انکار کر دیا کیونکہ ان دنوں سورج غروب ہونے کے بعد سو جانے والے کے لیے کھانا پینا ممنوع تھا وہ حضرت سیدنا سرما بن قائص رضی اللہ تعالی عنہما نے بغیر کھائے پی اگلے دن بھی روزہ رکھ لیا پھر کیا ہوا کمزوری ہوئی اور آپ بہوش ہوگا تو ان کے حق میں پاردو سورہ بقرہ کی آیت نمبر ایک سو ستاسی نازل ہوئی وَقُلُوا وَشِرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّاتٍ مُصْيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ترجمہ کمزوری مان اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے ظاہر ہو جائے سپیدی کا دورہ سیاہی کے دورے سے پو پھٹ کر پھر رات آنے تک روزے پورے کرو اس آیت کریمہ میں رات کو تشویر دی گئی سیاہ بلیک دورے سے اور صبح سادق کو سفید وائٹ دورے سے تشویر دی گئی معنی یہ ہوئے تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں کھانا پینا مباع یعنی جائز قرار دیا گیا تو صحیح کرنا سنت ہے اولاً سونے کے بعد کھانے پینے کی اجازت نہیں تھی اللہ تعالی نے یہ اجازت ہمیں دی یہ آسانی ہمیں دی تو ہمیں صحیح کرنی چاہیے بغیر صحیح کے روزہ نہیں رکھنا چاہیے ہاں بغیر صحیح کے روزہ ہو جائے گا یہ شرط نہیں ہے لیکن سنت کا کیوں ترک کریں اچھا اس میں ایک بات اور جو کہ دیہاتوں میں عام طور پر اور جہاں جا خیر مدنی چینل چلے گا تو یہ جہالت دور ہو جائے گی اور وہاں پتہ چل جاتا ہے اور جو مدنی چینل نئی گناہوں پرے چینل دیکھ رہے ہیں علم دین سے دور ہیں تو پھر جہالت کی بنا پر نہ جانے کیسے کیسے حرکتیں کرتے ہیں خود ہی اپنے روزے خراب کرتے ہیں اب فجر کی آزان کا روزے سے کیا تعلق ہے بھج فجر کی آزان ہوتی ہے نماز کے لئے فجر کی نماز کے لئے جب صبح صادق ہوئی اس سے پہلے پہلے ہمیں کھانا پینا چھوڑ دینا ہے ابھی فلان کی آزان ہو رہی ہے ابھی تو فلان جگہ سے آزان باقی ہے بھئی یوں نہیں آزان ہوگی فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد ہم نے کھانا پینا چھوڑنا ہے فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سہری کی ترغیب دلائی اپنے غلاموں کو فرمایا سہری کھایا کرو کیونکہ سہری میں برکت ہے یہ بخاری شریف کی حدیث کا خلاصہ میں نے پیش کیا تو روزہ رکھنے کے لیے سہری کیا ہے مستحب ہے فرض و واجب نہیں اور سہری کب کرنی چاہیے رات کے آخری چھٹے حصے غروب آفتاب سے لے کر صبح سادہ تک یہ پوری رات ہے اور آپ جو رات کا چھٹا حصہ ہے اس کے اندر سہری کریں یہ سنت ہے تو سہری کے کھانے میں کیا ہے برکت اور یہ سنت ہے اس کھانے سے روزے میں مدد ملتی ہے حضرت علامہ مفتی شریف الحق امجدی رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں برکت کے معنی زیادتی کے ہیں یا دنیاوی برکت بھی مراد اخروی بھی سہری میں برکت ہے کیا برکت ہے دنیاوی برکت ہے آخرت کی برکت بھی ہے دنیاوی برکت ظاہر ہے کہ اس سے قوت ملتی ہے ہم روزہ رکھیں گے سہری کے ساتھ تو روزہ گزارنا آسان ہوگا بغیر سہری کے روزہ رکھیں گے تو مشکل ہوگی تو دنیاوی برکت سہری کی کیا اس سے قوت ملتی ہے اور اخروی برکت کیا ہے میرے نبی کی سنت ہے سبحان اللہ تو اس لئے حدیث میں اس کی ترغیب آئی تو سہری کرنی چاہیے چاہے ایک گھونٹ پانی پی لیں چاہے اور سبحان اللہ اس میں روزہ رکھنے کی نیت کی تجدید بھی ہو جاتی ہے اور کچھ نہ کچھ ہم اللہ کا ذکر بھی کریں گے کھانے سے پہلے بسم اللہ شریف ہی پڑھ لینا چاہیے کچھ اللہ کا شکر ادا کریں گے کوئی دعا کریں گے ذکر اذکار کریں گے اٹھیں گے تو تحجد پڑھ لیں گے تحجد پڑھنا ماہ رمضان میں آسان ہے اور ثواب عام دنوں سے زیادہ کیونکہ ماہ رمضان میں نفل کا ثواب فرض کے برادہ تو سہری کے لئے اٹھنا تو ہے اس زندہ وضو کر کے دو نفل پڑھنے لوجی تحجد بھی ہو گئی سبحان اللہ تو اس میں دنیاوی برکت بھی ہے سہری میں اور اخروی برکت بھی ہے صحیح مسلم شریف میں ہے ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان سہری کھانے کا فرق ہے تو سہری کرنا چاہیے اور یہ مسلمان اور اہل کتاب کے روزوں میں فرق کا باعث ہے اس میں یہ بھی ہمیں علماء نے بتایا کہ سہری تھوڑا کھانا بہتر ہے اتنی زیادہ نہ کھائیں کہ دوپیر تک کھٹی ڈکا رہے آئیں ایک حدیث پاک میں ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سہری کھانے والوں پر رحمت نازل کرتے ہیں سبحان اللہ ہمارے آکر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عرباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سہری کھانے کے لئے بلایا فرمایا آؤ برکت کا کھانا کھالو تو اس میں ہمیں یہ بھی سمجھایا گیا علماء کی طرف سے کہ کھانا کھاتے وقت اگر کوئی مسلمان آ جائے اسے کھانا پیش کرنا سنت ہے مگر دل کے ساتھ پوچھنا چاہیے اوپر اوپر سے نہیں پوچھنا چاہیے آپ کھانا کھا لیتے بھائی جو نہیں وہاں کھانے کے لئے تو اس کو کھلا بھی لیں اور جب وہ کھانے کے لئے بیٹھ ہی جائے تو پھر دل تنگ بھی نہ ہو ایک حدیث پاک میں روزہ رکھنے کے لئے سہری کھا کر قوت حاصل کرو اور دن یعنی دوپیر کے وقت آرام یعنی قیلولہ کر کے رات کی عبادت کے لئے طاقت حاصل کرو ایک حدیث پاک میں ارشاد ہوا سہری برکت کی چیزیں جو اللہ تعالی نے تم کو عطا فرمائی اس کو مت چھوڑنا ایک حدیث پاک میں ارشاد ہوا سہری پوری کی پوری برکت ہے پس تم نہ چھوڑو چاہے یہی ہو کہ تم پانی کا ایک گھونٹ پی لو بے شک اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں سہری کرنے والوں پر اترغی و ترہیب حدیث کی کتاب ہے یہ حدیث نمبر نو جلد دو ارشاد ہوتا ہے تین آدمی جتنا بھی کھالیں انشاءاللہ عز و جل ان سے کوئی حساب نہ ہوگا بشرت یہ کہ حلال کھانا ہوگا نمبر ایک روزہ دار افتار کے وقت نمبر دو سہری کھانے والے نمبر تین مجاہی جو اللہ عز و جل کے راستے میں سرد اسلام کی حفاظت کرے تو روزہ رکھنا سنت ہے اس میں برکت ہے اس میں عزمت ہے اس میں ثواب ہے مگر یاد رکھئے سہری روزے کے لیے شرط نہیں ہاں سنت ہے اس کو ترک نہیں کرنا چاہیے اس میں ثواب ہے اس میں برکت ہے اچھا ہمارے آقا علی صلات و السلام سہری کے وقت فرمایا کرتے میرا روزہ رکھنے کا ارادہ ہے مجھے کچھ کھلاو تو حضرت سینا عنیس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کچھ کھجوریں اور ایک برطن میں پانی پیش کرتا تو روزہ دار کے لیے سہری سنت اور اس میں کھجور اور پانی بھی سنت اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب بھی دلائی فرمایا کھجور بہترین سہری ایک مقام پر فرمایا کھجور مومن کی بہترین سہری تو کھجور اور پانی کو جمع کرنا بھی ضروری نہیں اگر تھوڑا سا پانی بھی سہری کے نیت سے پی لیا تو سہری کے سنت ادا ہو جائے گی سہری کا وقت کب شروع ہوتا ہے بعضوں کے نزدیک سہری کا وقت آدھی رات سے شروع ہو جاتا ہے اور یاد رکھی کہ سہری میں تاخیر افضل ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزوں کو اللہ محبوب رکھتا ہے افطار میں جلدی سہری میں تاخیر نماز کے قیام میں ہاتھ پر ہاتھ رکھنا اور وہ تاخیر سے مراد یہ نہیں کہ ازانے ہو رہی ہیں کھا پی رہے ہیں نہیں وہ نے پہلے ارس کیا کہ صبح سعادی یعنی فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے کھانا پینا چھوڑ دینا ہے اور ازان کب ہوگی ازان ہوگی صبح سعادی کا وقت شروع ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالی ہمیں روزوں کی برکتیں نصیب فرمائے اور سہری میں بھی دعا قبول ہوتی ہے سہری کرنے کے بعد تو کچھ نہ کچھ دعا دنیا آخرت کی ہمیں اس وقت بھی مانگنی چاہیے اور ویسے بھی ماہ رمضان و مبارک میں کسرت سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے اللہ ہمیں رمضان و مبارک کی برکتوں سے مالا مال فرمائے آمین بجاہ نبی جل امین صلی اللہ علیہ وسلم رمضان 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 رمضان